زیرہ استان میں ہوں آپ کے ساتھ سانچہ یادو رات کے آٹھ بچ چکے وقت چکے آج کے سب سے بڑی بحث یعنی کی آٹھ کے اٹیک کا جواب تو لے کر رہیں گے بھرتی بھی دیا اور ادھورہ سچ جہاں ایک پرکشہ جس میں اکتیس ہزار پدھ ہونے کی وجہ سے سوبے کے لاکھوں لوگوں کی اس سے امیدیں جڑی تھی پرکشہ کے لیے شہر شہر میں امید پھر سے زیادہ دکھائی دی تھی وہ احساس دلواتی تھی مانو کوئی یواؤں کا مہاکم بسا ہو رہا لیکن پرکشہ کے دوران اور اس کے بعد جو خبریں سامنے آئیں اس نے ان لوگوں کی حوصلیں ضرور توڑے جنہوں نے محنت کی تھی کئی جگہ پیپر لیکھ ہونے کے آروف لگے معاملے کی سی بی آئی جانچ کو لے کر کئی لوگ دھردے پر بیٹھے تو کوئی اس میں پدھ بڑھا کر پچاس ہزار کرنے کے مانگ کرنے لگا لیکن جب کسی بھی بڑھے پر سیاسی نفع نقصان کا آقل ہونے لگتا ہے تو یواؤں کی حد ان کا بھروسہ ان کی امیدیں پیچھے چھوٹ جاتی ہیں اور ہر کوئی اس کا سیاسی نفع اٹھانے میں لگ جاتا ہے اب بی جے پی نے ایک بار پھر سرکار پر سوال داگے ہیں سوال اٹھائے ہیں کہ ریڈ پیپر لیک ماملے کا مکھے آروپی بھجن لال کے گرفتار ہوئے کئی دن بیٹھ چکے ہیں لیکن ابھی تک ایسو جی یا سرکار نے یہ خلاصہ نہیں کیا کہ بھجن لال کو پیپر دیا کس نے کہاں سے ملا ایسے میں کئی سوال گمبیر ہیں جب آروپی کی گرفتاری نہیں ہوئی تو یہی بی جے پی سوال اٹھاتی تھی کہ سرکار جان بوجھ کر گرفتاری نہیں کر رہی اور اب جب گرفتار ہو گیا تو کچھ اور سوال کھڑے ہو گئے کیا بی جے پی اس معاملے میں صرف راج ریتی کر رہی یا سوال یہ بھی ہے کس سرکار یا ایسو جی نے یہ سپشٹ اب تک کیوں نہیں کیا یہ بھجن لال اور اس کی گینگ یہ تین چہرے آپ دیکھئے بھجن لال اور اس کی گینگ کو پیپر آخر کس نے پروائیڈ کروایا تھا اور پیپر کتنے لوگوں تک پہنچایا گیا تھا کیا واقعی سرکار کو چھپانا چاہتی ہے ایسے ہی تمام سوالوں کے جواب آج پرتال کریں گے ایک ریپورٹ آپ دیکھئے پھر چلیں گے سیدھے میں مانو کس پاس ریڈ پریشہ کو لے کر سوبے میں شروع ہوئی سیاست ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے سوالوں کی اُلجن اتنی ہے کہ سوبے کا یوہ کنفیوس ہوا جا رہا ہے سمجھ نہیں آ رہا کہ ریزلٹ کا انتظار کریں یا فرضی وارے کے خلاصے کے لیے سرکار پر دباؤ بنائیں کبھی شہید اسمارک پر دھرنا دے رہے یوہ اپنی آواز اٹھاتے ہیں تو کبھی ٹویٹر ٹرین کے ذریعے اپنی آواز سرکار تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سامنا صرف سیاست سے ہو رہا ہے ریڈ پیپر لیگ ماملے کے جانچ کر رہی ایسو جی نے اس ماملے میں آروپی بھجن لال کو گرفتار تو کیا لیکن ابھی تک اس بات کا خلاصہ نہیں کیا کہ بھجن لال کو پیپر آخر کہاں سے ملا بھجن لال کو پیپر کس نے دیا تو بی جے پی کو سوال اٹھانے کا موقع مل گیا بی جے پی کے پردیش پروکتہ راملال شرما نے اس سوال کیا کہ سوال یہ خلاصہ کرنے میں کیوں ڈر رہی ہے کہ ریڈ کا پیپر بھجن لال تک پہنچا آخر کیسے دراصل راجستان میں ستمبر میں ریڈ کی پرکشا ہوئی لیکن سوال مادھوپور سے پیپر لیک ہو گیا قریب تین مہینے بعد مکہ آروپی گرفتار ہوا ایسو جی نے بیش جنوری کو بھجن لال کو گجرات سے گرفتار کیا پہلے ایسو جی باتی لال کو مکہ آروپی مان رہی تھی جسے اتراخن سے گرفتار کیا گیا تھا اس کی گرفتاری کے بعد ہی یہ تیہ ہوا کہ مکہ آروپی تو بھجن لال ہے بھجن لال کے بعد اب انہیں آروپیوں کو گرفتار کیا گیا ان تینوں کو ستائیس جنوری تک ریمان پر بھی لیا گیا آروپی رام لخن جات نے آروپی روی کے سکول سے پیپر پرنٹ کیا پرنٹ لکالنے کے لیے سکول میں پرنٹر کی ویبستہ کی اور یہاں سے اپنے رشتے داروں کو پیپر پھیجا آروپی امرت لال نے اپنی پتنی کو پرکشا سے پہلے پیپر پڑھوایا اس معاملے میں اب تک ٹیس آروپی گرفتار ہوئے لیکن ایسو جی نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ پیپر لیک آخر ہوا کہاں سے اور یہی سب سے بڑا سوال ہے کہ آخر پیپر سب سے پہلے کس نے لیک کیا کہاں سے لیک ہوا اور کس کے اشارے پر لیک کیا گیا کیا اس میں پرشاستن کے اچھ ادھکاری بھی شامل تھے یا سیاسی آشرواد حاصل تھا ان تمام سوالوں پر ویپکش بھی سرکار کو گھیر دے میں لگا ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا سوال گمبھیر ہیں ویپک سوال کھڑے کر